کہ پارٹی پتھان کے گھر میں رکھو گے تو مہمان نوازی کے لیے پتھان تو آئے گا ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جوڑی وہی ہیں پتھان سے جو یہاں شاروخان کی مودی پتھان سے ریلیٹیٹ کافی اپ ڈیٹس ہیں جو یو ایس سے آ رہی ہیں دوبائی سے آ رہی ہیں میں ایک ایک کر کے اپ ڈیٹس شیئر کرنا چاہوں گا ساتھ ساتھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ کچھ اپ ڈیٹس گودی میڈیا کے حوالے سے بھی ہیں جہاں کس طریقے سے سپریم کورٹ کی طرف سے گودی آئنکروں کو پھٹکار لگائی گئی ہے یا یوں کہہ لیجئے ٹیوی آئنکروں کو پھٹکار لگائی گئی ہے چھوٹی بڑی بہت ساری اپ ڈیٹس ہونے والی اس ویڈیو میں ساری اپ ڈیٹس کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لیکن سب سے پہلے شروعات کریں گے آپ کے ساتھ کہ پتھان کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے جہاں آپ کی سکرین پر لگاتار سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ شہرخان اس وقت دوبائی میں ہے کیونکہ ان کی مووی کا ٹریلر جہاں پتھان مووی کا ٹریلر چلایا جائے گا دنیا کی سب سے بڑی امارت کے اوپر تو اپنے آپ میں نیکس لیول پرموشن دیکھنے کو ملنے والا ہے پتھان کا لیکن جس طریقے سے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ سے بوکنگز یعنی ایڈوانس بوکنگز کی جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ بھی میں شہر کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے الگ الگ ویڈیوز جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں نے ایڈٹ گر کے ان فوٹوز کا استعمال کیا ہے بتا دے کہ ابھی جب یہ میں ریپورٹ بنا رہا ہوں ابھی تک جو ہے بوٹس خلیفہ کے اوپر فریلر لانچ نہیں ہوا ہے لیکن جب تک میں یہ ویڈیو ریلیس کروں گا اگر تب تک آ چکا ہوگا ویڈیو تو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن اپ ڈیٹ میں شیئر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ کس طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بوک مای شو کبھی بھی کراش ہو سکتا ہے کیونکہ ایڈوانس بوکنگ پتھان کی بھارت میں شروع ہونے والی ہے کسی بھی مومنٹ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پتھان مووی کو لے کر کے لگاتار پبلک جو ہے وہ excited ہے اور یونائٹیڈ سٹیٹس اف امریکہ کے مووی ریوی کرنے والوں کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پتھان نے چونکا کے رکھ دیا ہے یو ایس کو ایڈوانس بوکنگ ڈے ون کی جو ہوئی ہے وہ کروس کر گئی ہے ڈھائی لاکھ ڈالر مور دین 15,000 ٹکٹس سولڈ سو فار یعنی 15,000 ٹکٹس جو ہے وہ بیچے جا چکے ہیں اپنیگ ویک کے نہیں اپنیگ ڈے کے اپنے آپ میں ہسٹری ہونے والی ہے شاروخان کے کارڈز پہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ پتھان مووی کو لے کر کے لگاتار چرچہ جاری ہے ایک کے بعد ایک اپ ڈیٹس آ رہے ہیں اور کچھ بھی اپ ڈیٹس جڑے ہوں گے تو ایڈیٹنگ کے ٹائم میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر ویڈیو آ گئی تو وہ بھی شیئر کر دوں گا ساتھیں ساتھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ کے جو ذکر کیا تھا وہ میں شیئر کر دوں اپ ڈیٹس جڑی ہوئی ہے ڈلی سے رتابگر جانے والی ٹرین کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلم کاروباری کے ساتھ ماب لنچنگ جہاں بھیڑ نے داڑی اور ٹوپی دیکھ کر کیا حملہ ننگا کر کے بیلڈ سے پیٹا چائش شریرام کے نعرے لگانے کو کہے اور یہ اپ ڈیٹ پہنچ گئی عرب کے نیوز ویب سائٹس پر جہاں پتوکار ہے ملک شیئر کر کے کہتے ہیں کہ انڈیا میں آسم حسین ایک مسلمان بزنس مین کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا گیا ہے میں ویجیولز یہاں نہیں شیئر کر رہا میں آپ کے ساتھ وہ ویجیولز جس کے اندر وہ ویڈیو دکھائی جا رہی ہے کہ اس کے اندر پیٹا جا رہا ہے مسلم شخص کو وہ میں کومنٹ میں پن کر دوں گا ویڈیو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر کمیونٹی گائیڈ لائنز کے خلاف اس لیے نہیں شیئر کر رہا لیکن آپ وہاں جا کر کے ضرور دیکھ سکیں گے ٹویٹر پر ساتھ ساتھ پترکار اپڈیٹ یہ شیئر کرتے ہیں کہ وہ ٹریول کر رہے تھے تک وہ بری حالت میں تھے بہت بری طریقے سے ان کو پیٹا گیا ہے ابھی کی ریپورٹ کے مطابق پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا اس معاملے میں کاروائی کری ہے اور پورے معاملے کی جانچ ابھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر یوزرز کا کچھ اس طریقے کا بیان ہے کہ عام سی بات ہو گئی ہے مسلمانوں کے لیے تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ ہم 21 فی صدی میں رہ رہے ہیں کچھ پوزیٹیو اپ ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ کی سکرین پر یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہے کتر کا الٹرا رنر ہے نام ہے سوفیا سوفی کافی نام کمارہی ہیں اور جس طریقے سے ایک اپ ڈیٹ کے مطابق ان کے کھاتے میں پہلے سے ہی تین گینیس ورلڈ ریکارڈ ہے یہ ممکن ہے چوتہ ہو سکتا ہے کیونکہ ریپورٹ کے مطابق تین بار گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کر چکی بھارتی ہے الٹرا رنر سوفیا سوفی نے کتر کی سب سے تیز دوڑ پوری کرے لگ بھک تیز گھنٹے اور چونکتیس منٹ تک دوڑ کر کے انہوں نے یہ پوری دوڑ کمپلیٹ کری اپنی دوڑ انہوں نے شروعات کری تھی جمرات یعنی تھرزدے چھے بچ کے سولہ منٹ یعنی صبح کے ابو سامرہ سے اور اپنی دوڑ ختم کری فرائیڈے بارہ بچ کے پچاس دوپہر کے یعنی لگ بھک تیز گھنٹے چونکتیس منٹ دوڑے لگتار سوشل میڈیا پر تاریف ہو رہی ہے مبارک بات دی جارہی ہے ان کو اور کس طریقے سے انہوں نے بھارت کا نام روشن کیا ہے وہاں پر اس پر بھی چرچہ جاری ہے ایک اور اپڈیٹ شیئر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر کی بیٹی سنہ علی کا ہوا اس رو میں سیلیکشن جہاں سائنٹس بن چکی ہے پڑھائی کے لیے ماتا پیتا نے گہنے تک گھر بھی رکھوا دیئے تو اپنے آپ میں ایک گرف کی بات ہے لوگوں کا کیا کہنا ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا ضروری نہیں روشنی چراغوں سے ہو بیٹیا بھی گھر میں اجالا گرتی ہے ویدیشہ کی سنہ نے مدھیا پردیش کا نام روشن کیا ہے سنہ کا سیلیکشن انڈین اسرو ریسرچ اورگنائزیشن میں ہوا ہے پیتا ہے ڈاکٹر ماں نے گیر بھی رکھے تھے گہنے بیٹی اسرو میں رہ کر کرے گی دیش کی سیوا تو یہ تھی کچھ اپ ڈیٹس اور اب اپ ڈیٹس شیئر کرنے والا ہوں کہ کس طریقے سے گودی میڈیا کے کھیمے میں کھلولی مچی ہوئی ہے سپریم کورٹ کا بیان بھی ہے سوریش چوہانک کو بھی لطاڑا ہے ساری اپ ڈیٹ شیئر کرنے والے ہیں پہلی اپ ڈیٹ جڑی ہوئی ہے جانیوانی آنکر آدیتی تیاغیز ہے زی نیوز کی آنکر ہے اور ابھی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ انہوں نے استیفہ دے دیا ہے دوسری اپ ڈیٹ شیئر کرنا چاہوں گا سوریش چوہانک سے جڑی ہوئی ہے جہاں سپریم کورٹ کے سی جی آئی کی طرف سے لطاڑا گیا ہے دلی پولیس کو جہاں نفرتی بیان بازی ماملے پر سوریش چوہانک کو لے کر کے جو بیان دیا ہے آپ کی سکرین پر سوریش چوہانک کے ہیٹ سپیچ ماملے میں ایف آئی آر درج کرنے میں پانچ مہینے کیوں لگے سی جی آئی چندرچور کا بیان دلی پولیس کو لگائی لطاڑ پوچھا اب تک کتنی گرفتاری کی اس اپ ڈیٹ پر پترکاروں کا کیا کہہ رہا ہے آپ کی سکرین پر ویڈیو شر کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہے جس پر ماملہ درج ہوا ہے سوریش چوہانک کے اوپر گرفتاری نہیں ہوئی جس پر دلی پولیس کو لطاڑا گیا ہیٹ سپیچ ماملے میں آج پھر دلی پولیس کو سپریم کورٹ کی پھٹکار بھارت کو ہندو راشت بنانے کی لیے مرنے مارنے کی بات کرنے والے چوہانک پر دلی پولیس اتنی مہربان کیوں ساتھے ساتھ سپریم کورٹ نے ٹی وی آئنکروں کو بھی لطاڑ لگائی ہے یہاں آپ کی سکرین پر رپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ نے کہا نفرت پھیلانے والے اینکروں کو ہٹایا جائے چینل پر بھاری جرمانہ لگایا جائے یہ ٹی وی چینل ایجنڈا چلا رہے ہیں جسے سماج میں ویبھاجن پیدا ہو رہا ہے اور اپنے آپ میں یہ بات کہیں نہ کہیں کئی مہینوں کئی سالوں سے تو رویش کمار بھی کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہہ دینا جانے ہم جیسے چینل لگاتار یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ اینکر ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری اپ ڈیٹ جو آتی ہیں نفرت پھیلنے والی وہ سامنے آتی ہیں کہ کس طریقے سے نفرت گھولنے کی کوشش کی جاری ہے ڈیوائیڈ کیا جارہا ہے لوگوں کی سوچ سے ہی ان کو الگ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ کوئی اور نہیں وہ یہ آئنکر کر رہے ہیں جن کے اوپر سپریم کورٹ نے پھٹکار لگائی ہے لگاتا سوشل میڈیا پر اس اپ ڈیٹ کو لے کر چرچہ ہے ساتھے ساتھ لوگوں نے پولنگ شروع کر دی ہے اور یہ سوال پوچھنے کی کوشش کری ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے اس بیان سے نیوز چانلوں کے آنکروں کو جو پھٹکار لگائی ہے سپریم کورٹ نے کیا انہیں فرق پڑے گا ان آنکروں کو تو زیادہ تر جو اپ ڈیٹ کے مطابق پولز ہیں وہ لوگوں کے نہا پر ہی ہیں کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے لوگوں کا کیا کہنا ہے آپ کی سکرین پر نفرتی چونٹو آنکرز کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایسا کچھ کیوں کہا offending angers must be taken off air سپریم کورٹ کا بیان ہے ٹی وی ان کی دکان ہے نفرت ایک بکاو سمان ہے ان کا سمان بیچنا کوئی گناہ ہے یعنی تنسکستے ہیں کہ ان کا کامی نفرت بیچنا ہے نفرت پروشنا ہے اگر وہ بند کر دیں گا تو کاروار بند نہیں ہو جائے گا تو لگاتار کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر اپ ڈیٹ کی لے کر کے آلوچنا بھی جاری ہے کہ گودی میڈیا یہ کام کرنا کب بند کرے گا لیکن وہ بات سپریم کورٹ نے بھی کہہ دی کئی سالوں سے بڑے بڑے پترکار کھہ رہے ہیں چھوٹے موٹے چینل کہہ رہے ہیں عام جنتہ کو بھی یہ بات پتا چل چکی ہے آپ کی کیا رہاں سالی اپ ڈیٹس پر کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملوں گا آپ سبھی سگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لگے